بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے ایز آور فیفٹین لیکچرز آف میتھمیٹکس کلاس ایٹ کانٹون یعنی کہ آج کا جو لیکچر نمبر ہے ہمارا فیفٹین ہے اس میں آج جو ہمارا نیا یونو شروع ہو رہا ہے وہ ہے کیوبز اینڈ کیوب روٹس آج اس یونٹ کی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈیفینیشن کریں گے اور ڈیفینیشن میں سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے آپ کی کیوب کی اب یہ ڈیفینیشن آپ کے پیج 32 پر دی ہوئی ہے سو اوپن یور بکس پیج 32 اس میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کیوب کی جو ڈیفینیشن ہے the cube of numbers x is the number x multiplied by itself 3 times یعنی کیوب میں وہ یعنی وہ number ہوتا ہے جس کو ہم اسی number کے ساتھ 3 دفعہ multiply کرتے ہیں تو وہ ہمارا کیا بنتا ہے کیوب جیسے کہ اب آپ for example آپ بھی جیسے آپ کو دیا ہوئے for example the cube of 5 یعنی اس 5 کو اگر آپ 3 times multiply کریں تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا 125 تو 125 جو ہے وہ cube ہے کس کا 5 کا یعنی 5 کو 3 times multiply کیا تو آپ کے پاس جو cube آیا وہ 125 تو یعنی 5 multiply 5 multiply 5 یہ جو آپ کو سائن سٹار سا بنا ہوئے یہ multiply کا سائن ہے یعنی next ہے the numbers the cube of number n is expressed as n power 3 یعنی n جو ہے یہاں آپ کو جو ہے numbers دیا ہوئے یعنی کہ یہ اگر آپ کا n ہے 5 ہے تو 5 کو ہم نے 3 times اس کی power یعنی 3 سے multiply کیا یعنی کہ 5 کو 3 times ہم نے لکھا اس صورت میں آپ کے پاس answer جو آیا وہ ہے 125 so next ہے اس کو ہم read out کیسے کریں گے the n of cube or raised to power of 3 اور n multiply n multiply n یعنی کہ n کو 3 times multiply کریں گے یعنی اس کو n power 3 کہتے ہیں یعنی اس کی powers کو cube اور raised to power بولتے ہیں ٹھیک ہے so اس کی next example میں دیکھیں آپ دی ہوا ہے find the cube of 23 یہ بھی آپ کی example 33 پر دی ہوئی ہے وہاں سے میں لئی آپ کے لئے example اور بھی example ہے جو آپ کو solve کرنی ہے تو یہ میں ایک example لئی 23 ہے 23 کو آپ 23 کو 3 times جو ہے آپ نے multiply کرنا ہے 23 کو 3 times multiply کرنے سے جو آپ کے پاس 23 سے multiply کریں جو answer آئے گا اس کو آپ نے 23 سے multiply کرنا ہے آپ سے جلدی سے کریں ہری اور اس طرح اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے پاس answer آیا 12 167 اس طرح ہمارے پاس 23 کا جو cube ہم نے find کیا ہے 12 163 آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے understand اس طرح جیسے میں نے آپ بتاتی جیسے 5 کا بتایا تو 5 کو 3 time multiply گیا تو 125 آگیا اس دن اگر آپ چھوٹا نمبر جیسے 2 ہے 2 کو 3 time multiply کریں کیا آئے 2 2 2 is 4 4 is 8 یعنی کہ 3 دفعہ 2 لکھنا ہے اور اس کو multiply کر نا اور پھر آپ کا بن جائے 8 جیسے چھوٹے نمبر تھے تو آپ اور multiply کر لیا جیسے نمبر بڑا ہوتا جاتا تو آپ اس کو multiply rough پہ کریں گے یا آپ اپنے calculator سے کریں گے تو ہم نے 23 کو ایسے multiply کیا اس طرح جو ہمارے پاس آنسر آیا 12 167 یہ پہ اس کی values بڑھ گئی یعنی نمبر جو بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کا rough سائٹ پہ یا multiply کریں یا calculator سے سو نیکس ہمارے پاس جو definition آ رہی ہے وہ ہے perfect cubes کی اب ہے each number which is a perfect cube has only three identical factors اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم نے کسی نمبر کا perfect cube بنانا ہے تو اس کے جو ہوں گے identical factors جو ہوں گے وہ صرف three ہوں گے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا eight کا perfect eight جو وہ two کا perfect cube ہے تو two کے ہم نے کتنی دفعہ اس کو multiply کیا three time اسی طرح 27 جو وہ perfect cube ہے تو اس کو ہم نے کتنی دفعہ multiply کیا 3 کو 3 time multiply کیا تو اس کا perfect cube بنانا جیسے کہ میں نے اگزیمپل میں دیا بھائی جیسے 27 ہے تو اس کو ہم نے کتنی دفعہ multiply کیا 3 time تو اس طرح 27 جو ہے وہ آپ کا perfect cube ہے اب یہ پہ دیکھیں میں نے یہ بی ای کی یہاں پہ آپ لکھیں گے کی اس طرح 27 جو ہے یہاں پہ اس کا perfect cube ہے کس کا 3 کا اس طرح میں نے 8 بتایا 8 کس کا perfect cube ہے 2 کا اس طرح 216 جو ابھی ہم پیچھے next story کریں گے آگے تو وہ ہے 6 کے perfect cube بن جائیں گے تو اس طرح آپ 3 time ہر numbers کو multiply کرتے جائیں گے تو وہ آپ کا perfect cube بنتا جائے گا so next جو ہم کریں گے وہ properties of cube اب جو ہم نے کرنی ہے وہ properties of cubes ہیں تو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس the cube of even number is a even یعنی کہ even numbers کے perfect cubes بنیں گے وہ even numbers ہوں گے جیسے اب میں آپ کو بتا ہے 2 2 2 4 4 2 8 2 جو ہے وہ خود even number ہے اور اس کا perfect cube بنا وہ کیا ہوا even number یعنی 8 8 بھی آپ کا even number ہے اسی طرح اگر آپ 6 کا بنائے 6 6 6 36 اور 36 216 ہو بنا 216 وہ بھی اس کا perfect cube ہے اگر آپ نے odd number ہے جیسے ہمارے پاس 3 اب ہم نے بیچھے 27 کا بنائیا 3 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کیا تو 3 کیا number ہے odd number ہے odd number یعنی کہ 9 اور 9 3 27 تو اس کا جو بنے گا وہ بھی odd number ہوگا یعنی cube of even numbers is even second properties میں اس نے کہ the cubes of odd number is odd یعنی کہ odd numbers کی cubes بنیں گے وہ بھی odd ہی بنے گے جیسے میں نے آپ 3 example دی 3 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے 27 اسی طرح اگر 7 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو 7 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کریں 7 7 سا کیا ہوگا 49 اور 49 کو پھر 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا بنجھے 343 7 خود بھی اور number اور اس کا جو ہم نے بنائیا factors بنائے اور اس کے بعد جو cube بنائے تو وہ 343 بنا اور وہ آپ کا odd number ہوا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ odd numbers کے جو cubes ہوں گے وہ odd ہی ہوں گے نمبر 3 پہ ہماری properties پہ ہیں the cubes of natural number which is multiple of 3 is a multiple of 27 یعنی کہ جو ہمارے natural numbers ہوں جو multiple of 3 ہوں گے اگر ہم ان کے cubes بنائیں گے تو وہ بھی آپ کے multiple of 3 ہوں گے یعنی 27 ہے یہ 3 کا کیا ہے ملٹی پہ ہے یعنی 27 جو ہے آپ کے table 3 کے table پہ آئے گا تو اس طرح کوئی بھی numbers ہے تو جب اس کو multiply 3 time کریں گے natural numbers of 3 بنے گیا اگر 3 کا multiple ہے تو next ہمارے پاس property is the cube of natural number of the form 3 n plus 1 3 n plus 1 جیسے کہ ہم 3 times multiply کرتے تھے single n کے ساتھ n multiply n multiply and 3 times کیا next property ہم اس کا cube find کرنے کے لیے 3 n plus 1 کریں کوئی سا بھی number آپ دیا ہوگا it is a natural number of the same form for example جیسے 3 multiply 1 اب یہ n 2 ہے وہ ہم لے لیا 3 آپ کو given دیا ہوا رہی plus میں ہم نے کیا کیا 1 کر دیا 3 1 3 plus 1 equal to 4 4 अब 4 کے اوپر اس کی power ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر 3 تو 4 کو 3 multiply کریں گے آپ کے پاس answer 64 4 4 8 64 64 next 3 multiply 2 n یہاں پہ natural numbers ہیں 2 plus میں 3 2 6 1 plus 7 7 7 7 3 3 اس کے اوپر آپ لکھیں گے 3 3 3 7 کو 3 times multiply کیا 7 7 7 49 49 7 7 3 43 اسی طرح یہ اور بھی examples ہیں جو آپ کے 35 پہ یہ ساری examples آپ کو دی ہوئی ہیں جب میں نے ماں سے 2 examples دی جو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ سارے ماں دیکھیں تو آپ آگے یہ آگے انہوں نے آپ کو پہلے 4 کی دی پھر 7 کی دی 10 13 اور 16 کی بھی اسی طرح examples دی ہوئی ہیں so next properties میں ہمارے پاس the cubes of natural numbers of the form 3 and plus 2 is the natural numbers of the same form ابھی جیسے میں فرس میں جب simple cube فائنڈ کیا تو just ہمارے پاس and تھا second properties میں 3 and plus 1 اس کا formula use کیا اب اس والی properties میں دیکھیں formula same 3 and plus 2 یعنی plus 1 کی جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے plus 2 کر دیں گے جیسے 3 میں نے 3 multiply 1 ہے اور اس 2 add کریں 3 1 2 plus کیا تو کیا بن گیا 5 اور 5 کو 3 time multiply کریں گے تو وہ کیا بن جائے 125 so next آپ دیکھیں تو یہ example آپ کو دیو 3 multiply 1 plus 2 equal to کیا ہو گیا یہ 5 اب اس 5 کے اوپر بھی آپ چوٹا سے اس کی power ڈالیں 3 اور اس 5 کو 3 time multiply کیا تو answer کیا آپ کے پاس آگیا 125 اور اسی طرح آپ نے یہ کیا کیا 3 multiply 41 یعنی ایسا نمہ لیں جو close ring جیسے 41 plus 2 کرنا ہے 3 کو 41 سے multiply کریں گے یہ آپ پاس آگا 123 123 123 میں 2 پلاس کریں گے تو یہ واپس آپ کا یہ بن گیا plus 2 3 2 کیا ہو جائے 66 میں 2 plus 8 اس طرح آپ کے پاس نمبر بن گیا 8 اس 8 کے اوپر پاور ڈال 3 8 کے پار 3 64 64 8 ہو جائے گا آپ کے پاس 512 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر 2 نمبر add کرتے ہیں جیسے ہم نے ادھر 3 لیا اور n ہم نے 170 لیا اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنتا ہے 510 اور اس کے اندر 2 add کر دیں گے تو ہمارے پاس 512 بن جائے گا یہ ایک اس کی پروپٹی سے اور اس طرح یہ اس کی ساری بھی اگزیمپل جو ہیں ہمیں دی ہوئی ہیں پیج آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے کیوپ روڈز فائن ہوتے جائیں گے سوری پرفیکٹ کیوپ فائن ہوتے جائیں گے سوری نیکس ہماری جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کیوپ روڈز کی لیا اپنے کیوپ کی ڈیفینیشن کی پیر پرفیکٹ کی 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 اب کریں گے کیوپ روڈز کی چو دا کیوپ روڈز آف نمبر is ڈی نوٹ سوری ڈی نوٹ ڈی سی سی بل 3 اور یہ ریڈکل سائن آپ کو نظر آئے یعنی اس کو کہتے ہیں کیوپ روڈز یہ سائن ہے کیوپ روڈز کا اب یہ ہم نے دیکھ نائے کیوپ روڈز کو کیسے کرتے ہیں دس we write کیوپ روڈز 27 اب اس کو پورا کو پڑھیں گے کیوپ روڈز 27 equal to یہ آپ کے پاس آگیا 3 یعنی کہ 27 کے آپ جب فیکٹر بنائیں گے تو 3 ملٹیپلائ 3 ملٹیپلائ 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی 3 ٹائم 3 اب 3 کی پاور سے 3 کر دیں تو اب یہ جو ہمارے پاس کیوپ روڈ کی پاور ہے 1 by 3 جیسے ہم نے سکی روڈ میں دیکھ اس کی پاور کیا تھی 1 by 2 تو اگر یہاں پہ index number 3 ہے یعنی کیوپ روڈز کا سائن جو ہے یہ 3 ہے تو 1 by 3 ہو جائے گا for any number n cube roots n is called the radical یعنی یہ 3 n یعنی یہ آپ کے پاس radical sign n جہاں پہ ہے is radical یعنی اس کے اندر radical sign کے اندر value اس کو کہیں radical اور یہ جو آپ پاس 3 لگا نظر آرہ radical sign کے بعد اس کو کہیں 3 is index of radical یعنی کہ اس 3 کو ہم یہ پہ کہیں گے index of radical یعنی 3 is the index of radical اس کو ہم اس طرح بھی read out کرتے ہیں 3 is the index of radical یا cube roots بھی اس کو بولتے ہیں so next ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس cube roots of perfect cube یعنی perfect cubes جو can be determined by finding the prime factor یعنی determinates لکھا بہتر یعنی determinates کو تھوڑا سا card کے determinate کر دینا ہے یعنی یہاں پہ n کے بعد e ڈال دینا ہے اور d یعنی determine بن جائے گا determine نہیں آئے گا ٹھیک ہے so یہاں پہ ed لکھیں n کے بعد ed d تو ہم یہاں کیا کریں گے the cube roots of perfect cube can be determined by finding the prime factor اب جب cube root find کرنا ہے تو کوئی بھی number دیا ہو تو اس کے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں prime factors بنائیں گے جیسے اب میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا 8 کے پر ہم نے cube 8 اور اس کا cube root کیا find ہوگا 2 ہوگا اسی طرح 27 کے جب ہم نے factors بنائے 3 multiply 3 multiply 3 and multiply 3 تو answer آپ کا آئے 3 3 is the cube root of 27 تو پہلے ہم نے 27 کے کیا بنائے factors بنائے 3 times 3 کو لکھا تو وہ factors ہیں پھر ہم نے 3 part اس کی power ہوتی 1 by 3 اس طریق 3 par 3 کو multiply کریں 1 by 3 کے ساتھ اور اس طرح ہمارے پاس جو بچ جاتا ہے 3 تو وہ ہمارا answer ہوگا یعنی 27 کا cube root جو ہوگا 3 ہوگا so next دیکھیں example میں آپ کو میں نے بتایا ہے جیسے find the cube roots of 7 23 ہے اب یہ example بھی آپ کو page 35 پہ دی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس کے پہلے prime factors بنائی 3 multiply 3 multiply 3 3 multiply 3 آپ سے دیکھیں اس طرح اس کو ہم نے cube roots کے اندر لکھا اور یہ پہ پہ پیرس بنائیں 3 3 پیرس بنائیں گے 3 پیرس سے ایک پیر ہم نے یہ پہ لکھا اور دوسرا یہ ان کی powers اوپر لکھ 3 powers کر لیں اور next ہم نے کیا کیا 3 3 9 کریں گے یہ پہ hole میں لکھیں اس کی power آئے جائے گی 3 یہ 3 میں لکھیں اس hole پر 3 ڈالیں گے ٹھیک اور next time میں 9 پر اس hole 3 3 کی اب یہ 9 جو ہے یہ 3 جو ہے اب دیکھیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں تو یہ آپ کے جو index ہے 1 by 3 ہے یہ دیکھیں 1 by 3 ہے multiply یہ کس کی power تھی 3 کی اب یہ 3 آپ کا آپ پس میں cancel ہو گیا تو پیچھے آپ کے پاس 9 رہ جائے گا 9 آپ کا answer آگیا یعنی کہ cube roots of 7 23 is 9 یعنی کہ 7 23 کا جو cube roots ہے تو وہ ہے 9 تو اسی طرح آگے آگے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا 8 کی power آگر ہم یہا پہ لکھتے ہیں sorry 2 کی پہ 3 کر دیں گے تو اسی طرح index ساتھ یعنی یہاں پہ 1 2 3 کے ساتھ 3 کو کار دیں گے اس طرح سیمپل ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ 2 رہ جاتا ہے تو اس طرح یہ ہمارا کوئسن کمپلیٹ ہوا اگر اس کو تھوڑا سا آگے چل کے مزید نیکس آپ کی جو کوئسن آرہے اس میں من